سلام علیکم آج ہمارا لیکچر ہے کلاس ٹو کی انگلیش لینگویج کی ورک بک ہے تو ورک بک ہم ایکسرسائز کریں گے اس کا چیپٹر نمبر ہمارا 10 تھا تو پیج نمبر 60 میرا خیال گیا تھا 60 نمبر پیج تھا تو 60 نمبر پیج ہاں جی وہی لٹر رائد رائیڈنگ ہوڈ اینڈ دا وولف تو یہ وہ کہہ رہا ہے سب سے پہلے جو نا لک ایٹ دا پیچر کے پیچر کی طرف دیکھیں تو یہ دیکھیں ایک چیئر کے اوپر ہے ایک سٹیئر ہے چوہا ہے ساتھ یہ سوفا ہے یہ بلی چوہا یعنی کیٹ اور ماؤس اس کے علاوہ ٹیبل کے نیچے آراؤنڈ ہیں تو ایک دوسرے کو ڈونڈ رہے ہیں یعنی کہ گوفی مطلب یہاں پر کیٹ کا نام گوفی ہے وہ لک اراؤنڈ کر رہی ہے اس کو ماؤس کو تو اس کے لیے انہوں نے نیچے ایک سٹیٹمنٹ دی ہوئی ہے اس میں کہہ رہے ہیں کہ ایکشن انڈ اسکرائبنگ ورڈ جو ہے نا یہ دیکھیں فال ہے سوری فالس کلیور پونسیز رنز ڈائیبز گوز سٹسیز زائر چیزز ویڈ ٹوائرڈ اور فائٹنگ یہ جو ورڈ ہے نا ہم نے یہ جو نیچے فل اندی بلینک یہ جو بلینکز ہے نا اس کے اندر ہم نے سوٹیبل طور پر لگا دینے ہیں سب سے پہلے یہ ہے گوفی the cat can never be in one place کہتا ہے بلی ایک جگہ رہے ہی نہیں سکتی sometimes she sits جیسے ہم نے پکچر میں دیکھا تھا she sits on a chair doing nothing when she sees اس کے بعد بلینک میں سیز لکھیں گے when she sees پہلے میں سیٹس ہم لکھا دوسرے میں سیز جیسے وہ کسی sees a rat under the chair جیسے وہ کسی سیریوں کے پاس چوہے کو دیکھتی ہے نا the stairs دیکھتی ہے the clever the clever cat hides under a sofa وہ صوفے کے پیچھے چھپ جاتی ہے تاکہ چوہے کو یہی لگے کہ بلی نے اس کو نہیں دیکھا تو اس سے پھر ہوتا گیا تاکہ اس کو then she pounces پھر وہ اپنے پنجے جو ہے نا تیار کرتی ہے اس کو پنجے تیز کرتی ہے on the rat چوہے کی طرف تاکہ وہ اس کو پکڑ سکے اس کے بعد کہتا ہے the frightened the frightened rat dives یعنی کہ وہ dives مطلب چھلانگے لگاتا ہے for his life اپنی زندگی کو بچانے کے لیے چھلانگے لگاتا ہے goofy goofy weights goofy کون بلی انتظار میں رہتی ہے the rattles کہ چوہا کسی طریقے till it nons کس طرح وہ اس کے nons اس کے پنجوں میں آجائے into a hole اس hole میں آجائے goofy chases goofy کا ادھر ہو جائے گا chases آجائے گا for him outside the door وہ اپنے آپ کو door سے باہر کہا لے دیا finally the finally the tired goofy goes to her basket and falls asleep لو جی بلی چوہا پکرنے کے اندر نقام ہو جاتی ہے اور پھر وہ سو جاتی ہے تو ہم سب سے پہلے میں لکھا ہے sits پھر second میں ہم نے لکھا ہے seas clever hides pounces frightened dives weights nuns chases tired goes falls ٹھیک ہو گیا تو next میں b والی ہمارے پاس exercise ہے اس میں ہم نے کیا کرنا ہے جو correct spelling ہے نا correct spelling ہے اس کے اوپر ہم نے دیکھنا ہے اور correct spelling کو ہم نہ underline کر لیں گے ٹھیک ہو گیا تو یہ correct spelling ہے ہمارے پاس a g ہو گیا اب اس میں ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے پاس correct spelling جو ہے نا وہ ہیں descent 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 یہ جو ہے نا spelling صحیح ہے descent next والا ہے finally 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 تو اس میں جو last والا ہے نا double ly والا یہ ہمارا کاؤنٹ ہوگا f i n a double ly اس کے بعد ہے tough t u f tough t u o f tough tough یہ والا tough ہوگا اس کے بعد وہ کہہ رہا ہے ان میں سے دیکھیں terrified ہے terrified ہے terrified ہے تو یہ terrified یہ والا ہوگا first والا اس کے بعد کہہ رہا ہے creature 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 یہ creature ہوگا یہ والے spelling دروس پہ تو اب ہمارے پاس next والا جو ہے ہم آجیں گے next میں ہمارا پیج نمبر 63 کے اندر ہم آجیں گے تو 63 نمبر پیج پہ ہم نے 61 60 نمبر پیج اور 61 نمبر پیج جو ہے نا وہ ہم نے complete کر لیا تو اب ہم آئیں گے 62 نمبر پیج پہ اور یہ ہمارے 62 نمبر پیج کو پر ہماری جو exercise ہے وہ f سے start ہو رہی ہے اس میں وہ کہہ رہے ہیں put the apostrophies apostrophies یہ دیکھیں نشان ہوتا ہے کومہ کا نشان ہوتا ہے اس کے بعد ہمیشہ s کا استعمال ہوتا ہے اس کو apostrophies کہتے ہیں دیکھیں جیسے انہوں نے کہا ہے the baby of the co یعنی the co's baby ٹھیک ہو گیا اس کے بعد ہے the book of sorry اس ادھر لکھا ہو ہے the tail of the hearts ٹھیک ہے the tail of the hearts ہوگا اس کا ہو جائے گا the hearts tails sorry the hearts tail ہو جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد the books of my son تو my son my son apostrophies my son's book ہو جائے گا تو جو پہلے والے نا the hearts apostrophies tail hearts tail ابھی میرے پاس ربر جو ہے نا نہیں ہونے کی وجہ سے وہ میں اس کو مٹا آنی پا رہا تو یہ ایچ او آر ایس ای ��들이 apostrophe س ڈی آرز ٹیل ہر لام ہیں ہنپ بک the hump of the camel the camels the camels apostrophe yes the camel's hump back یعنی کہ the cries of the baby the cries of the baby the babies the babies cries تو یہ بھی ہماری ایکسرسائز ہوگی اب نیکس میں وہ کہہ رہا ہے آپ ایسا کریں کہ ان کی فل فارم لکھیں یہ دیکھیں give the full form of the underlined short words یہ لکھا ہوا I haven't got it تو ہم اس کا لکھیں گے I have not got it next page میں 63 نمبر پیج میں وہ کہہ رہا ہے you can't do it آپ لکھیں گے you can not do it I will help you I will help you he is sleeping he is sleeping Zoya don't cry so much Zoya do not cry so much Robin Robin isn't singing Robin is not singing we are we aren't marking making a noise we aren't making a noise we are not making a noise noise she she doesn't know the answer تو اس کا ہو جائے گا she does not know the answer تو یہ ہماری جو ہے اس سائٹ کی بھی exercise complete ہو گیا اب ہم next page کے اوپر آئیں گے 64 نمبر پیج پر جی اب ہم نیکس پیج پر آجیں گے 64 نمبر پیج تو اس پہ آپ یہ دیکھیں گے لکھا ہوا ہے reading with phonics complete the following cross puzzle filling in EW words from the box below take help from the hints یہ hints ہیں blue new grew through screw drew new یہ اب جو نہ ہم ان کا استعمال کریں گے نیچے یہ 7 words ہیں ان 7 words کو نہ ہم یہ دیکھیں نیچے across اور down کے طور پر use کریں گے پہلے ہم across والے کرتی ہیں across کے اندر لکھا where the sun flower دو sun flower میشہ ہمیں پتہ گریو ہوتا ہے two three meters ڈال تین میٹر تک لمبا ہوتا ہے not old new ہوگا اس کے اندر new یہ blank لکھنا بھول گئی ہیں not old but new یعنی کہ new کہتے ہیں اسمال اس کے بعد کہتے ہیں کہ اسمال آئیٹم made of metal used to giant things ٹھیک ہے یہ اسی طرح ہی ہے اس کے بعد الی بلیو بی ال ای ڈی الی بلیو اس کے بعد اب ہم دیکھتے ہیں الی بلیو یہ اسی طرح ہی ہے اس کا not old اس کے ساتھ new لکھ دینا ٹھیک ہو گیا اس کے بعد آگیا ہمارے پاس اس میں جو ہمارے پاس تھا یہ جو سکس والا تھا اس کا اسمال آئیٹم made of metal used to joint things screw s-c-r-e-w screw اور اس کے ساتھ bracket لگا دیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد down والے آگئے ہیں ہمارے پاس تو یہ ہم سب سے پہلے دیکھ لیں hint میں جو تھا اکراس میں سب سے پہلے grew second میں new تیسرے میں screw اور چوتھے میں blue ٹھیک ہو گیا اس کے بعد آگیا down میں down میں کہہ رہا آئیشہ ڈیش a picture تو آئیشہ drew a picture ڈی آر ای ڈیو drew a picture علینا new all the answers یعنی علینا جہاں پہلے سے جانتی ہے سارے جوابات she ڈیش the bar she threw the bar she threw a bar تو یہ ہماری جو ہمارے پاس workbook ہے اس کے بھی ہماری جو ہے نا exercise ختم ہو گیا تو انشاءاللہ next lecture کے ساتھ جو ہے پھر ملاقات ہوگی تو آج کے لیے اللہ حافظ ویڈیو ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں اپنی رائے کمنٹ کریں ایسے ہی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو ہر ویڈیو کا نوٹفکیشن ملتا رہے